جارڈن سے خالد مسعود صاحب نے پوچھا ہے اگر ایسی وگ ہو جو سر پر فکس ہو جائے اور اترے نہیں لیکن وہ اس طرح کی ہو کہ نہاتے وقت اس سے سر کو نمی پہنچے تو کیا وہ لگانا جائز ہے یا لگانا جائز نہیں دیکھیں اگر اس میں انسانی بال نہ ہو وگ ہے اور اس میں انسانی بال نہ ہو مسموعی بال ہو یا جانور کے کسی جانور کے بال ہو تو اس وگ کا لگانا شران جائز ہے اس میں کوئی عرج کی بات نہیں وگ تو لگا سکتے ہیں باقی آپ نے کہا پانی کے بارے میں تو اگر اس کے ہوتے ہوئے پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہو یعنی وہ وگ لگائی لیکن اس وگ کے لگائے ہوئے ہونے کی حالت میں پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہو تو شران غسل ہو جائے گا اور البتہ وضو میں سر کا چونکہ چوتھائی مسہ راس یعنی سر کا چوتھائی مسہ کرنا شران فرض ہے اگر اس قدر سر یا اصلی بالوں پر پانی کی تری لگ جائے تو پھر شران وضو درست ہوگا ورنہ نہیں کیونکہ یہ مسہ کا مسہ ہے مسہ سر کے اوپر کرنا ضروری ہے چوتھائی سر کا مسہ اور اگر آپ نے جو صورت نے کی ہے کہ وہ وگ بالکل فکس ہو گئی ہے اور اتارنے سے اترتی نہیں ہے اگر وہ کسی یعنی سرجری یا جراہی کا کوئی عمل کر کے آپ نے اس کو بالکل فکس کر دیا ہے کہ وہ جلد کے ساتھ پہ وست ہو چکی ہے اور اب بغیر مشقت کے یا آپریشن کے وہ نکالی نہیں جا سکتی تو پھر ایسی صورت میں یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں کہ وہ وگ کا لگانا درست ہو گیا وہ سر کا ایک جز سمجھا جائے گا اور آپ کے سر کا ایک پاٹ سمجھا جائے گا اب غسل بھی درست ہے مسہ بھی درست ہے وضو بھی درست ہے اب اس کو نکالنے کی شاران کوئی ضرورت نہیں ہے امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا